موسیقی حج جو ہے ارکان اسلام میں سے پانچوان بڑا رکن ہے حج اسلام کا اہم اور آخری تکمیل رکن اور صاحب استطاعت پر فرض این ہے حج کے معنی ہے قصد یعنی ارادہ کرنا اور حج کا مقصد یہ ہے کہ سواب کی نیت سے بیت اللہ کا قصد کرنا اور جو مناسق شریعت نے متین کیے ہیں ان فرائض اور واجبات ادا کرنا اس کا نام حج ہے حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اسلام نے ایک نظام دیا محلے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع نماز باجمات ہے علاقے کی سطح پر اجتماع جمت المبارک ہے شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے اور مسلمانوں کا عالمی اجتماع حج ہے حج کے بارے میں ارشاق فرمایا حج کے مہنے وہ متین ہیں شوال، زیخادہ، زلحجہ کے دس دن یہ حج کے مہنے ہیں لیکن حج تو صرف آخری پانچ دنوں میں ہوتا ہے ایٹ سے لے کر ٹویلت تک تو باہی جو ہے کیسے حج کے مہنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان مہنوں میں حج کا سفر کرنا چاہے حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے حج کہتے ہیں اللہ کے گھر کا سفر کرنا اللہ کا گھر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف ایک عمارت ہے پتھر کی بنی ہوئی تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یاد رکھنا جب کہا جاتا ہے بیت اللہ تو اس سے مراد یہ مقصود عمارت نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں کچھ زمانے ایسے ہیں جن میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہنہ اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں تجلیات کا نزول ہوتا ہے جیسے بیت اللہ اور روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت اللہ اس مخصوص عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ تہت السرا سے لے کر عرش تک ساری جگہ بیت اللہ شریف ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل پتھر ہو وہ پتھر کا تواف کرتا ہے اور جس کا دل معرفتِ الہی کے نور سے منور ہو وہ تجلیات کا تواف کرتا ہے سبحان اللہ تو عمارت ہو یا نہ ہو مرکزِ تجلیات کا نام بیت اللہ شریف ہے بیت اللہ شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلا گھر زمین پر وہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کے اندر اللہ نے بنایا اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا عجیب بات ہے کہ پوری دنیا کا سنٹر ہے یعنی درمیان ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام دنیا میں آ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی اسی کا نام بیت اللہ ہے اور یہی مرکزِ تجلیات ہیں باری تعالیٰ کا ارشاد اللہ کے رضا کے لیے حج وہ عمرہ پورا کرو بخارِ مسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا دریافت کیا گیا پھر کونسا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا گیا پھر کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا حج مبرور یعنی مغبول حج اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ یقینا پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے وہ برکت والا اور سارے جہاں کے لیے سرچشمِ ہدایت ہے اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مخامِ ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے یعنی اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے حج ایسی عبادت ہے جس میں جسمانی توانائیاں اور مال وہ دولت دونوں قرچ کرنے پڑتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں کسی مسلمان مرد یا عورت کو میسر ہوں تو اس پر حج کرنا ایک بار فرض ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم ملا تو آپ نے عرص کیا پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے آواز پہنچانا میرا کام ہے چنانچہ اس اعلان کو آسمان و زمین کے سب لوگوں نے سن لیا اور جس کی خسمت میں حج تھا اس نے لبائک پکارا یعنی میں حاضر ہوں اس اعلان سے بیت اللہ کا حج شروع ہوا جو آج تک جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار ہو کر حج کرنے والے حاجی کے لیے اس کے سواری کے ہر قدم پر سیونٹی نیکیاں ملیں گی اور پیدل حج کرنے والے کے لیے اس کے ہر قدم پر ساس سونے کیاں لکھی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کیا مہمان ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ان کی دعا خبول فرمائیں اور اگر مغفرت طلب کریں تو ان کو بخش دیں حج میں بلا عذر تاخیر گناہ ہے جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے بلا عذر دیر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے پھر کسی سال کر لیں گے درست نہیں پھر دو چار برس کے بعد بھی اگر حج کر لیا تو ادا ہو گیا لیکن گناہگار ہوا حج نہ کرنے پر وعی دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں اور یہ بھی فرمایا حج چھوڑنا اسلام کا طریقہ نہیں جب میدان ارفات میں پہنچو گے تو کسرس سے دعائیں کیجئے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور خربوں کی تیداد میں فرشتے کے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اور فرمائیں گے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے آئے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں پرائے گندہ حال ہے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں یہ میری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں ارفات کے دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری ہے ایک لاکھ عبادت کے برابر ہوتی ہے اور ارفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ذرے اور جتنے دنیا کے ایام ہیں اور یہاں آ کر توبہ کرو میں سب معاف کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہی دنوں کے نسبت سب سے زیادہ مغفرت یومِ ارفات کے دن فرماتا ہے لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اس سال حج کو جا رہے ہیں یہ ساری نعمتیں وہ انعامات انہیں عطا فرما اور ان سب کا حج خبول فرما اور ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرما آمین سبحانہ رب کا رب العزتی امہ یاسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین